جیون بابو بھی اس سے الگ ہو گئے تھے انہوں نے گھوٹھڑا کی کہ ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے دوسرا دھرم سوئی کار کر لیں گے کافی لوگوں میں اس کی چرچہ پڑی منوہرلا سوندھی نام کے پروفیشر ہے دلی میں تو میرے پاس آئے مجھ سے ملے اور میرے سکانے لگے کہ گروہ جی کوئی ایسی بیوستہ کیجئے کہ آپ جگیون رام سے بات کیجئے اور بات کر کے ان کو سمجھائیے ساہت آپ کی یکتی اور ترک دوارا وہ اس پر سحمت ہو جائیں گے ہم کا بات یہ ہے بھئی آپ اس کے لئے سوندھی شاہب بیوستہ کیجئے میں سمجھ دوں گا آپ کو میں اس میں بھار گا میں آؤں گا انہوں نے دوستہ کی اور ہم سبھی اکترت ہوئے وہاں اور بھی کچھ بدوان آئے تھے انورسٹی کے سوندھی شاہب سوئیم انورسٹی پروفیسر تھے اور جگیون باگو بلائے گئے تو میری اور جگیون باگو کی یہ گھنٹے تک بارتہ لاکھ انہوں نے میرے سے کہا کہ آپ میں بتائیے کہ برن بیوستہ کا آدھار کیا ہے میں نے انہوں سے کہا انہوں نے کہا کیا آپ کسی بھی دیش کو ایسا بتا سکتے ہیں کہ وہاں ورگ بیوستہ نہیں ہے اور جگی برگ بیوستہ ہے تو اس کے لئے آپ اتنے ادھیر کیوں ہیں یوگتہ کے انسار ادھکار کی پرتشتہ ہی برن بیوستہ کا مکھ آدھار ہے آپ یوگ ہیں آپ کو ادھکار ملا ہوا ہے جو یوگ ہوگا اس کو ادھکار ملے گا ہم کا جو ایوگ برامن ہے آپ کیاں چپراسی کا کام یہ اسے نہیں ملا ہوا ہے یوگتہ کا ہی پرنام ہے تو پھر یہ جنمنہ جاتی کا اہمکار کیوں آپ گیتہ کو مانتے ہیں میں نے کہا بلکل اچھر سا گیتہ مانتا نہیں گیتہ کھاتا ہوں پیتا ہوں جیتا ہوں اور گیتہ کے انسار میرا پرتیک سواس چلتا ہے اسی قیتی بگیان کو دنیا میں پرچارت کر رہا ہوں پرچارت کر رہا ہوں اس لیے یہ پیچھنا گیتہ کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا پرسلی یوگ تو گیتہ جب کہتی ہے کہ چاتور بلے میں اب گن کرم بیبھاکشہ تو آپ لوگ گن کرم بیبھاکشہ جاتی کیوں نہیں مانتے میں نے ان سے کہا ہم کہا کہ بھگوان نے جاتی کے لیے نہیں کہا ہے کہ گن کرم بیبھاکشہ ہے کہ تو پھر ہم کہا یہ ورن کے لیے کہا ہے جاتی بات ایک دارشنک سندھانت ہے اور وہ دارشنک سندھانت دنیا میں سبج کا پایا جاتا ہے جاتی تو آپ کو پسووں میں بھی ملے گی ایک جاتی کا کتہ ہے چھوٹا سا بچہ اس کا چھوٹا سا سا سات ہزار آٹھا تھزار میں بکتا ہے اور اسی جاتی کے ایک دوسرا کتہ ہے جو کی گلیوں میں گھوپتا ہے اور وہ اس کو روٹی میں نہیں ڈالتے ایک اس کا کیوں ایسا ہے بھید کیوں ہے کتہ تو دونوں ہیں ایک جاتی نشل کی گو ہے ہم اس کو نشل کہتے ہیں جاتی کو ہم کہا ایک گو ہے وہ گو اب تو تیس چالس کیلو دون دیتی پچاس کیلو دیتی ہے بھارت کی سب سے ادھک دون دینے والی گاہ نے پہنسٹ کیلو دون دیا ہے اور ایک وہ گو ہے جو گلیوں میں گھوم رہی ہے آپ لوگوں دیکھتے ہیں شڑکوں پر گھومتے ہوئے چندگر بھرا ہوا ہے اس سے اس لیے جب نشل کی مہمہ پسووں میں ہے پچھیوں میں ہے کیت پتنگوں میں ہے تو آپ کیا سبستے ہیں منوسیوں میں نشل نہیں ہے کیا ہے خوشے ہیں اور وہ نشل جو ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا یہ برن بیوستہ جو ہے یہ کلاسیفیکیشن آف سوسائٹی ہے اور یہ گن کرم کے اوپر عوستیت ہے ہاں نشل کی انتی اور انتی کی جو پرکریہ ہے اس کا کرمہ لگ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ برن بیوستہ گن کرم پر مانتے ہیں پھر اس کو کیوں نہیں سویکار ہم کہا اس کو سویکار کرتا ہوں اس کو نہ سویکار کرتا ہوتا تو آپ میرے بگل میں کرسی پر بیٹھے ہوتے کیا کہ اسی کو سویکار کرنے کا پرنام ہے ایک گھنٹے پسیا سمیں ہمارے ڈسکسن کا پورا ہو گیا اور چلے گئے وہ پورا پورا جو ان کے ساتھ میری بارتالہ ہوئی اس کو میں نے ایک پستکاک آرمی چھپایا اس کا نام ہے کیا برن بیوست تھا ابھی شاہ پہ یہاں سٹارٹ پر ہوگی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور جو وہ راملیلہ میدان میں بہت بڑی سبھا کیے تو اس میں وہ کئی ہجار چھپا گئے میں نے بٹوایا ہوا جتنے وہاں پر ان کے انویائی آئے ہوئے تو اس میں یہ بہت برس پہلے کی بات ہے تو میں نے بات وہاں پر بتائی کہ اس پستک میں بھی سنکیت کیا ہے کہ منوش کی شریشتتہ کا جو ماندند ہے وہ اس سوستہ میں پہنچے ہوئے بیکتی کا ہے جس کو اب سنسار سے کوئی پریوجن نہیں رہا ہے یستواب مردریو سیاب آتمن ترپتش مانوا آتمن یہ سنتشتہ تسکاریم نے بھی دیتے بھگوان گیتہ کے تسرہ دھیا میں کہتے ہیں جو آتمن ترپت ہے آتمن ترپت ہے آتمن ترپت ہے تو اس کو کوئی کسی کرتنے میں باندھا نہیں جا سکتا اس کے کرنے اور نہ کرنے سے کچھ انتر نہیں پڑتا کیونکہ اب اسے کسی سے کچھ نہیں چاہیے تو جس کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے وہ تو ساہن کا ساہ ہے چاہ مٹی چنتہ گئی منوہ بے پروا جاکو کچھول چاہیے سو ساہن کو ساہ آپ جانتے ہیں آسا ہی پروم دکھم نئی راسم پروم سکھم وہ تو نرواسلک ہو چکا ہے وہاں کوئی واسنا نہیں ہے اس میں جیون کی پرونتا کو پرابت کر چکا ہے وہ اس کو ہمارے ہاں سنگیہ دی گئی برامن میدانت میں اور جو سگستر دھبتی جو سوچنی یہ پڑارتھوں کے پیچھے دھول رہا ہے اس کی سنگیہ ہے سودھ اب آپ لوگ سویں منوہ لگاویں کہ سماج میں سمیں کتنی ماترہ میں برامنے کتنی ماترہ میں زودھ رہے ہیں جو لوگ ناسوان پڑارتھوں کے پیچھے دھول رہے ہیں ابھی وہ مانو اتا کی پرثم سیڑھی پر ہے ابھی ان کی انتی نہیں ہوئی وہ وکاس کی ایک پرکریہ ہے اسی لیے ساستکاروں نے بتایا اسنتوشتہ دجانشتہ اسنتوشی برامن کا ناس ہو جاتا ہے جیون کی پرورتہ میں سنتوش کی ہی پرتشتہ ہے جدی وہاں سنتوش نہیں رہے گا تو اس وقتی کا سماج کا جاتی کا پتن ہو جائے گا کہ اس سنتوش سے ہی سکتی ملتی ہے اور سکتی کے دوارہ ہی وہ سیوا کر سکتا ہے انتہ نہیں یا کرم کر سکتا ہے انتہ نہیں اس لیے بھکتی کا جو کردو سا اپنے پریشنم کے جوارہ ملے ہوئے پرنیام میں سنتوشت رہے اور سپن میں بھی کسی کا دوش نہ دیکھا دوسرے کے دوش دیکھنے سے بڑا اور کوئی پاپ نہیں ہے یاد رکھنا دنیا میں سب سے بڑا نکشت کاری جانتے ہو کیا ہے دوسرے کا دوش دیکھنا سنت اور اسنت میں کیا انتر ہے کا سنت وہ ہیں جو مدھکر سریسا سمتگونگراہی جو دنیا میں گون دیکھتے ہیں اور جہاں کہیں جس کسی بھکتی میں جو کچھ گون ملتا ہے اس کو گرہن کر لیتے ہیں کیسے گرہن کرتے ہیں جیسے مدھو مکھی کانٹے والے پھولوں پر بھی بیٹھ کر کے وہ اس کا مکرند پان کر لیتی ہے گرہن کر لیتی ہے اسی پرکار سے مدھکر کے سمان مدھو مکھی کے سمان مدھو مکشکاس کے سمان جو جہاں سے بھی گون ملتا ہے وہاں سے گرہن کر لے اسے سنت کہتے ہیں اور اسنت کون ہے جو کیول پردوس درسن میں ہی نرط رہتا ہے پردوس درسن آتیار شنکر نے تو یہاں تک لکھا اپنے بیویک ٹوڑا بڑی میں کہ جیسے چھپن پرکار کا بھوزن بنا کر کے رکھا جائے اور ایک گانیڈ سوکر کو وہاں چھوڑ دیا جائے تو وہ ان بھوزنوں کی طرف اس کی درشتی نہیں جائے گا وہاں کیول وہ مل دھوڑے گا کہ کہیں ہے کی نہیں اسی روپ سے کھل کی ایسی برتی ہے کہ اچھے سے اچھے ستان پر چلا جائے لیکن وہاں وہ جاگر کے گون نہیں دیکھے گا دوست کو ہی دیکھنا پرارک کرے گا کہ دوست کہاں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں دوست درشن کی درشتی سے منس کا جیون دوستوں کا بھنڈار بن جاتا ہے اور گون درشن کی درشتی سے منس کا جیون گونوں کی کھان بن جاتا ہے کیونکہ جس پر آپ کی درشتی ہوگی اسی کے امپریشن آپ کے انتہ کرن میں آ کر کہ پڑھیں گے یہ منو بھا گیا نہیں منو بھا گیا نہیں کہتا ہے کہ جس پر آپ کی درشتی ہوگی جہاں بھی آپ کی درشتی ہوگی جس میں آپ ایک آگ رہو کر دیکھیں گے وہی گون آپ میں اسی کے گون آپ میں آ کر کے اوسطت ہو جائیں گے یدی آپ کی دوست درشتی ہے تو دنیا میں آپ کو کہیں بھی گون دکھائی نہیں دے گا کبھی یاد رکھنا سروتر آپ کو دوستوں ہی دیکھنے کو ملے گا کہ کہانی میں نے سنی تھی کہ ایک بار درشتی نے بیدر سے کہا کہ بیدر تم صدی ہو میرے پتروں کی نندہ کرتے رہتے ہو اور جو دشتیر کی پسنسہ کرتے ہو پانڈوں کی پسنسہ کرتے ہو آخر میرے پتروں نے تمہارا کیا براد کیا ہے بیدر نے کہا کہ راجر میں آپ کے پتروں کی نندہ نہیں کرتا میں آپ کا منتری ہوں اس راشت کا منتری ہوں آپ کے سامراج کا منتری ہوں اس لئے ہمارے اوپر دائیت تو ہے کہ ہم یتھارت کا بودھ آپ کو کراتے رہے میں آپ کے پتروں کا اتھارت جیون آپ کو بتاتا ہوں پانڈوں کے اتھارت جیون کا پرچے دیتا ہوں پکش بات میں نہیں کرتا کیونکہ میرے لئے جیسے آپ ہیں اسے پانڈوں ہیں جیسے آپ کے پتر ہیں اسے پانڈوں کے پتر ہیں ہمارا تو سمندھ برابر دونوں سے ہے درطراشت نے کہا کہ تم کیسے کر سکتے کہ میرے پتروں میں دوست ہیں اور پانڈوں میں گونے ہیں بیدور نے کہا کہ راجر یہ تو کل میں آپ کو پرماندھ سے کہا بیدور نے کہ راج کمار تم ہستنہ پور میں جاؤ اور پانچ سجن بیکتی ڈھونڈ کر کے لیا تمہارے پتر دیو ان کو پورسکار دینا چاہتے ہیں بڑے اچھی بات دریوگر پانچ سجن بیکتیوں کی تلاس میں نکل پڑا بعد میں بولائے گئے جو دشتر جو دشتر سے کہا بیدور نے کہ راج کمار تم ہستنہ پور میں جا کر کے پانچ دشت بیکتی جو ملیں بڑے بڑے ان کو پکڑ کر کے لیا آگیاں شروع دھار کر کے چلے گئے دن بھر دونوں راج کمار گھومتے رہے سائن کائل کو دریوگر لوٹ کر کے آیا کھالی ہاتھ بیدور نے پوچھا کیوں راج کمار جس کام کے لیے گئے تھی کوئی ملا درجو دھن کا تاہے بھلا جس دیش کا راجہ اندھا ہو اس کے دیش میں کوئی سجن کہاں سے مل سکتا ہے میں تو پورا ہستنہ پر جھونڈ آیا مجھے کوئی ایک بھی سجن نہیں ملا اپنے پیتا کے سامنے بیدور نے سنی اور بات مون ہو کر کے راجہ کو کہا کہ سن لیے نا راج کمار کو بیدہ کر دیا جاؤ جو دشتھر آگے گھومتے ہوئے جن کو پانچ درجن بیکتی جھونڈ کر لانے کے لیے کہا گیا تھا جو دشتھر آئے تو پوچھا بیدور نے کہ راج کمار تمہیں ایک کار سوپا گیا تھا تو نے پورا کیا جو دشتھر نے کہا کہ منتری ور جہاں پر پرم دھرماتما میرے جشت پتہ سری ایسا راجہ ہو جہاں پر آپ ایسا تکتگیانی مہا منتری ہو جہاں پر بھیشم پتامہ ایسے مہا تپسی رکشہ کہوں بھلا اس راج میں کوئی دشتھ مل سکتا میں تو دن بھر ڈھوڑا میرے کو کوئی دشتھ نہیں ملا اور جدی کوئی کہیں کمی دکھائی تو میرے میں ہی ملی اس لیے میں آپ کے سامنے آگر کھڑا ہو گیا جب یہ سنا تو بھی دور نے پوچھا اس درطراشٹ اندے سے کہ دیکھے میں پرسنسہ کس کی کروں آپ کے پتر کی یا اس پانڈو کے پتر کی پرنام میں جان دے ہو گیا ہویا پرنام یہ ہوا کہ درطراشٹ کا سر نیچہ ہو گیا اور اس نے نشے کر لیا کہ نہیں ہمارا اترہ ادھکاری بننے یوم تو پانڈو کا پتر جدشتی رہی اور پھر جدشتی کو جوراج بھوشت کیا گیا میرے کانے گھنپ رائے کہ جس کی جیسی درشتی ہوتی ہے اس کے لیے سرشتی اسی پرکار سے دکھائی دیتی ہے گنگراہی کے لیے سروتر گن ہے اور دوست درشتی کے لیے سروتر دوست اس لیے جو پرمارت کے پتر چلنا چاہتے ہوں وہ یاد رکھیں کہ سپنوں نہیں دیکھائی پردوسہ سپن میں بھی دوسرے کے دوست کو نہیں دیکھتے کیونکہ وہ جانتے ہیں جن چیتن گن دو سمیں بشوکین کرتار پھر سنتہنس گن گہائیں پہ پریہری بار بکار یہ سارے سرشتی گن دوست میں کیا اس سرشتی میں کوئی بشواز کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس میں اس کے جیون میں کبھی کوئی دوست نہیں رہا یا نہیں آیا اسمبھو ہے اسمبھو کیا کوئی گوروں کے ساتھ بشواز کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے کرم میں کوئی دوست نہیں ہے اسمبھو بھگوان نے گیتہ کے اٹھارویں ادھیا میں کہا ہے سروا رمبھا ہی دوشن دھومے رگنی ریوہ برتا جتنے پرکار کے کرم ہیں سارے کرم اتنی مہترہ میں دو سیگت ہوتے ہیں جتنی مہترہ میں دھوم سے اگنی آپ کوئی بھی ایدھن جلائیے اس ایدھن کے دوارا اگنی سے دھوم اوش پرکٹ ہوگا بینہ دھوم کے آپ اگنی نہیں پاسکتے کہیں کوئی بھی پتہ آپ جلائیے ہاں ہاں یہ جو یہاں electricity جل لگی یہاں بھی سوچ وروف سے دھوم نکل دہا ہے لیکن اتنا سوچ میں ہے کہ آپ دیکھ نہیں پائیں اور تھوڑے دن پسچات آپ دھیان سے دیکھیں گے تو دکھائی دے گا وہاں کالا کالا لگا ہوا ہوگا کیونکہ بینہ دھوم کا کبھی پرکاس ہوئی نہیں سکتا اگنی کا ایدھن کے بینہ پرکاس نہیں اور ایدھن کوئی بینہ جلی اتبت کے ہوتا نہیں اگنی کے سنسرگ سے جو جلی اتبت ہو بھاپ روپ میں بڑھتا ہے اوپر آتا ہے اسی کوئی دھوم کہتے ہیں تو بھگوان کہتے ہیں جیسے دھوم کے دوارہ اگنی عابرت ہوتی ہے وہ اسے دنیا کے سارے کرم دو سے یکتے ہیں ہاں کتنی مہترہ میں دو سے بہت الگ ہے کہا سارے کرموں میں دو سے بھلے ہیں کہ اچھا یہ بات بتائیے گیاندان میں کونسا دو سے گیاندان کرتے ہیں دربدان میں دو سے ہوں سکتا ہے انہ دان میں دو سے ہوں سکتا ہے دنیا کے اور کاروں میں دو سے گیاندان میں کونسا دو سے آپ بتائیں گے کہا ہے گیاندان میں بھی دو سے وہ کونسا دو سے جانتے ہیں بینہ دوئیت بھاو کے گیان دان نہیں ہوتا کیا سمجھ بینہ دوئیت بھاو کو سویکار کیے کوئی بھی کسی کو گیان دان نہیں کر سکتا اور جب دوئیت بھاو کو آپ نے سویکار کر لیا تو ایک سکھ مچھا دوش آپ میں آ گیا دوئیت بھاو کو سویکار کرنا ہی دوش ہے اپنے آپ میں دوئیت بھاو کو سویکار کرنے کا بھی پرائی ہے کہ آپ اس پرسانت برمہ سے پرسانت برمہ جو ہے جس کے لئے بتایا گیا ہے اس برامی استطی سے آپ نیچے ہو گئے تب ہی تو آپ نے دوئیت سویکار کیا اور دوئیت سویکار کرتے ہی کیے پر ہی کرنے پر ہی آپ کسی کو گیان دان دیتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے آپ گیان دان گیانی کو دیتے ہیں یا آپ گیانی کو دیتے ہیں کیا رہا ہے آپ لوگ ہاں کوئی گیان دان جب دیتا ہے تو گیانی کو دیتا ہے یا آپ گیانی کو دیتا ہے کیا سمجھ کر دیتا ہے یہ مان کر دیتا ہے کہا کہ یہ گیانت سروپ ہے اس لئے میں اس سے گیان دان دے رہا ہوں نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے ایسے میں تو کچھ کہتے ہیں نہیں بنتا یعنی وہ نردوسم ہی سمم برمہ میں اوستیت ہو جائے تسمات برمہ لیتیستہ تو ایسی استیتی میں نہ تو کچھ کہا سکتا ہے اور نہ کسی کو کچھ بتا سکتا ہے اس لئے جب وہ کسی پردی کچھ کہتا ہے یا بتاتا ہے تو اپنے میں گیانی ہونے کو سویکار کرتا ہے اور دوسرے میں جگیاسو ہونے کی بھاونہ سویکار کرتا ہے تب ہی وہ اپنا گیان دان اسے کرتا ہے اور یہ دوئیت کی بھاونہ بینہ ہوتا نہیں اور جب دوئیت بھاونہ آگئی تو اتنا تو دوست آئی گیا نہیں چاہے وہ سویکر تو دوست ہے یہ جانتے ہوئے کہ گیانت سروپ ہے لیکن اس کا گیان پرشپت ہے ہاں اتنا حوش ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جیسے لکڑی کو جلانے کے لیے باہر کی آگ لکڑی کو نہیں جلاتی یاد رکھنا میری بات کہ جو آپ کسی جلتے ہوئے مسار سے کسی لکڑی کو جلاتے ہیں تو وہ آگ جو ہے وہ لکڑی کو نہیں جلاتی کہا تو پھر اس جلتی ہوئی آگ کے سنسرگ سے اس کاشٹگت جو اگنے پرمانو ہیں وہ سویم پرجلت ہو جاتے ہیں بس لیں تو وہ جو جلتی ہے لکڑی وہ اس جلانے سے نہیں جلتی کاشٹگت جو اگنے پرمانو ہیں ان کو جاگرت کرنے کا وہ کام کرتی ہے کیونکہ سویم جاگرت ہے اسی روپ سے جو گیانوان ہیں وہ کسی کو گیان دیتے نہیں ہیں گیان بھرتے نہیں ہیں جو بیقتی میں پرسپت گیان ہے اسی گیان کو اب ربھوت کرتے ہو جیسے جلتی ہوئی لکڑی کے سنسرگ سے کاشٹگت آگنے پرمانو جاگرت ہوتے ہیں اسی روپ سے گیانی کے سنسرگ سے پرسپت گیان پرگٹ ہو جاتا ہے جاگرت ہو جاتا ہے اور یہی گیاندان کی پرکریہ ہے اسی لیے تو ایک کہانی میں نے سنی تھی کہ ایک شش اپنے گرو کے پاس گیا اس سے پرارتھنا کی کہ گردیو ہمیں گیان دیجئے گردیو نے کہا کہ پہلے تم ہمیں دکھنا دے دو پھر ہم تمہیں گیان دیں گے شش نے کہا گردیو دکھنا تو گیان دینے کی پسچات دی جاتی ہے تو آپ پہلے دکھنا کیوں مانگ رہے ہو جب آپ گیان دیں گے تب تو ہمارے گرو بنے گے نا اور جب ہمارے گرو ہوگے تب تو میرے سدکھنا لینے کی ادھکار ہوگی تو آپ نے بھی گیان دان دیا نہیں تو میرے گرو تو ہوئے نہیں اور بینا گرو ہوئے میں آپ کو کس ادھکار سے دکھنا دے دوں گرو کیا کہتا ہے جان دے ہو وہ کہتا بھائی بات تیری ٹھیک ہے لیکن جب میں تمہیں گیان دان دے دوں گا تو تو بھی گیانی بن جائے گا اور جب تم گیانی بن جائے گا تو وہاں کوئی گرو رہے گا اور کوئی شش رہے گا جب وہاں کوئی گرو شش ہوگا ہی نہیں تو دکھنا کون کس کو دے گا تو دکھنا کون کس سے لے گا اس لیے جدی تمہیں سویہم کو گرو بنانا ہے تو پہلے دکھنا دے دے پھر ہمارا تمہارا سودہ آگے بڑھے گا تو میرے کانے کا اپرا ہے کہ یہ جو پرکریہ ہے جیون مکاس کی وہ اسی پرکار سے ہے کہ بیٹی جب گڑ درشتی رکھتا ہے تو جہاں جاتا ہے وہی سنس کو گڑ کے درسن ہونے لگتے ہیں جب دوست درشتی رکھتا ہے جہاں جاتا وہاں دوست کے درسن ہونے لگتے ہیں گڑوں گراہی گڑ گرھن کر لیتا ہے اور دوست درشتا ان دوستوں کو ہی اپنے حصے لاتا ہے اس لیے بھگوان نے کہا کہ دیکھئے سنتوش بہت بڑی سمپتی ہے اس کو پرات کرنے کے پسچات ہو شکتا ہے کہ تمہارے میں دنیا کے پردی دوست درشتی ہو جائے کیسے دوست درشتی ہو جائے گی تیاگ کا اہمکار جو ہے ابھیمان جو ہے وہاں ان سے بھی خطر نہ گئے جو راگ میں آ سکتے ہیں کیونکہ جو راگ میں آ سکتے ہیں وہ اپنے کو یہ سویکار کرتے ہیں کہ ہم دوست ہی ہیں اور تیاگ کا ابھیمان رکھنے والا تو وہاں دوست کو دیکھی نہیں پاتا کہ ہمارے میں ابھیمان ارپی مہدوست آ گیا اور سنسٹ مولا سولا پردنانا یہ سکل سوک دائیک ابھیمانا جنم مرن کی جن سنپرن پرکار کے سولوں کو دینے والا اور سنپرن سوکوں کا جو جنک ہے وہ آنکار ہے آنکار اور یہ آنکار جو ہے اپنے میں چاہے وہ بدیا کا ہو چاہے دیاگ کا ہو چاہے تب کا ہو چاہے دان کا ہو چاہے دھرم کا ہو کسی بھی پرکار کا اہنکار ہو وہ اہنکار اپنے میں پرتشت ہوتے ہی دوسرے کے پرتی دوست دشتی جاگر کر دیتا ہے اور یہ بہت خکرنا ہے اس لیے بھگوان نے کہا کہ سنتوشی بنو لیکن اہنکاری بات مت بن جانا آنٹھوں جتھا لاب سنتوشا لیکن سپنےوں نہیں دیکھائی پردوشا بھگت کبھی دوسرے کے دوست کو نہیں دیکھتا ہے گن کو دیکھتا ہے کیونکہ گن جو ہے وہ پرماتما کا ہے بھگت تو پرماتما کا ہے پرکرتی کا تو نہیں 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 وہ تو پرماتما کا بھگت ہے جتنا گن ہے وہ پرماتما کا ہے جتنا دوست ہے وہ پرکرتی سے آیا ہے یہ تو ست جانتے ہو ناپنا روز میں بتا کرتا ہوں کہ بدھی سے لے کر کے سریر تک یہ پرکرتی کا پرنام ہے اور اس میں جو چیتن کا پرکرتی ہوا ہے وہ پرماتما کا چیدان سے آپ کا الگ استطر کچھ ہے نہیں آپ کے بھگتت کے سریجن میں ان دونوں قطعوں کا یوگ ہے اور سلیوگ کی آسکتی سرپن ہوئے ہیں یعنی اس سلیوگ کو جانتا ہے کہ جہاں تک یہ سلیوگ ہے وہاں تک دوست ہوگا ہی اور اس میں جو گن بھاگ ہے وہ پرماتما کا ہے اور جو دوست بھاگ ہے پرکرتی کے ستوگن اور تموگن اور رجوگن کا پرنام ہے اسی لیے شتگن دیوی سمپتی کہا گیا ہے اور رجو تم کو آسری سمپتی کہتے ہیں بہت سمجھے اور گیتا میں بھگوان نے بتایا اپیت سانت رجسم برمہ بھوتم اکل مشم جو اپنے جیون سے رج اور تم کو اپیت مانے ہٹا دیا ہے وہی دوست رہیت ہو کر کے برمہ بھاہوں کو پرات ہو گیا تو رجوگن اور تموگن سے دوش آیا ہے اور یہ تینوں گن سب میں ہیں جہاں یہ گن ہے وہاں دوست عوض سے ہوگا آپ کی درشتی کی در ہے جدی آپ کی درشتی پرمہ بھاہوں میں ہے تو آپ پرکرطی کے دوستوں کو کیوں دیکھائیں گے اس لیے میں آپ لوگوں سے نبیدن کر رہا تھا کہ بھگوان کہا رہے ہیں سپنے انہیں دیکھائیں پردوسا پر کی طرف درشتی نہیں جاتی تو دوست کہاں سے دیکھائے گا اس کی درشتی تو ہمیسا پرمہ بھاہت میں ہوتی ہے سو میں ہوتی ہے پرمہ بھاہت میں سو ہے پرکرطی پر ہے اس لیے سپنے انہیں دیکھائیں پردوسا ایسی سٹی میں جو پہنچ گیا ہے کہ پرکرطی کے طرف اس کی درشتی ہی نہیں جا رہی ہے پرکرطی کے گناہ اور دوست کو دوست ہی مانتا رہتا ہے ادھر دیکھتا ہی نہیں وہ اور کےور پرمہ بھاہت میں اس کی آستھا بنی ہے انہیں بھاہوں سے پرمہ بھاہت میں کہیں درشن کرتا ہے سر و رنک میں پرمہ بھاہت میں گوہ بھاہ دیکھتا ہے ایسا جو سنت ہے وہ آٹھویں پرکار کی بھگتی کا دنی ہے تو نو مسلل سبسن چلینا مم بھروس ہی ہر سندینا اے نوی بھگتی کا لکھنے ہے اور نو مہ ایکو جن کے ہوئی نار پرس سچراچر کوئی سوئی اجسے پریبھامین مورے سکل پرکار بھگت درشتورے اے بھگوان کا جو دبسندے سے اس کی بیاکھا کل آپ کو بتائی جائے گی اور کل پھر آپ لوگوں سے ملیں گے پھر چرچا کریں گے آج میں لمبی براب سوان نہیں کراؤں گا آپ لوگ میرے ساتھ ہوئی چھوڑیں موسیقی موسیقی